اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں والو سب خریوں سے ہوں گے تو آج ہم آلو اسمو سے بنائیں گے تو یہ جونسی پٹی ہے یہ ہم نے آپ کو بنانا سکھا دی ہے اس کی میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ لوگ دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے تین بڑے سائز کی آلو لیا تھے انہیں ہم نے اُبال کے تو میش کر لیا یہ موٹا سا رکھا ہم نے سادہ ہم نے ایک ٹی سپون کالی مرچ لی ہے سادہ ہم نے یہ ہری مرچ لینے ہم نے بری کاٹ لیا ہے سادہ ہرا دنیا لے لیا تھوڑا سا انہیں دو کے بری بری سے کاٹ لیا ہے اور یہ ون ٹی سپون انہیں نمک لیا ہے سادہ ہم نے زیرا اور سوکا دنیا لیا ہے آفٹین سپول تو یہ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کہ یہ پٹی کی ریسپی آپ کو دے دوں گا وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں سادہ ہم نے مسائلہ تیار کرتے ہیں سموسوں کے لیے کھلا سا بٹن لے لیں ایک گہرا سا اس میں یہ علو شامل کر لیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اسے مکس کر سکیں کیونکہ مسائلہ مکس کرنے اور اس میں آپ کالی مرچ شامل کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں نمک شامل کر دیں گے یا اس بے ضرورت آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ نے کتنے بنائیں علو یہ ہرا دنیا ہم نے شامل کر دیا یہ ہم نے سوکا دنیا اور سادہ زیرا مکس ہے اس کی ہر مرچ اپری کھٹی ہوئی تھی پٹری پہلے سے رکھی ہوئی تھی اس لئے ہمیں لائی کی ضرور تھا اگر ہمیں تازہ نہیں ہوتی تو پھر سادہ پانی بھی استعمال کر سکتے تھے اب آپ کو فولڈنگ کا طریقہ بتاتے ہیں کس طرح آپ لوگ نے کرنی ہے اس کی فولڈنگ دیکھیں اس طرح آپ لوگ نے کرنی ہے اس سائیڈ آپ لوگ نے یہ لائی تیار کی ہوئی لگا لینی ہے اس سے پکڑ کے اس طرح فولڈ کر دینا دبارہ سے اس طرح یہ تیار ہوگی اب اس کے اندر ہم اپنا جو ہم نے مسالہ تیار کیا وہ فل کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اپر لائی لگا لیں گے اور اسے اچھے دریقے سے کر دیں گے یہ دیکھیں یہ گھر میں کتنا پیارا تیار ہو گیا ہے اس طرح آپ لوگ بھی تیار کر سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے تیار کر لیں گے ہم نے یہ نو اس مو سے بنا دی ہیں باقی جوں سے پٹی پچی تھی ہم نے وہ سیف کر دی دوبارہ سے تو جب پھر ہمارا دل کرے گا وہ ہم بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح بنا دی ہیں تو اب انہیں فرائی کر دیں گے تو کرائی میں ہم نے کوکیں ہو دی شامل کر لیا تو اب ہم نے آئل بھی گرم کر لیا ہے تو آئل بھی گرم کر کے ہم نے یہ دیکھیں فریم کو لوگ کر دیا ہے تو اب اس مسال سے شامل کر دیں گے یہ دیکھیں جتنے ازار شامل ہو سکتے ہیں جتنے ہم کر سکتے ہیں ہم کر دیں گے اچھا بجاء کرٹے ہیں ہمی پنچ منٹ کر دیں گے تم ان پانچ منٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ما ش Sayingب verse نیچھے سے پک چکے ہیں تو آپ ان 없 shaping کر لیں گے ہمیں پکا رہے ہیں ہمیں پکا رہے ہیں ہمیں پانچ منٹ ادھر سے پکا رہے ہیں اس سائٹ سے ملکے ہمیں پکا رہے ہیں کٹا پکا رہے ہیں اچھا کلڑ آ چکا ہے تو ہم نے یہاں نکال دیں گے اس سے زیادہ ہم نے کیا گھوٹ بن کرنے سے ماشاللہ سیدک کتنا پیاری یہ مینی سمو سے تیار ہوگی ہمارے بہت زبدست تیار ہوئے اسی طرح دوسرے ہی فرائی کر لیں گے ماشاللہ سیدک ماشاللہ سیدک یہ تیار ہوگئے ہیں تو یہ بھی نکال لیں گے کتنے زبدست کلڑ آ گیا ہے ماشاللہ سیدک یہ مینی سمو سے ہمارے کتنے زبدست تیار ہوگئے ہیں تو آپ بھی اسی طرح تیار کر سکتے ہیں اس سمو سے پیٹے کی ریسپی میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں وہ آن سے آپ لوگ دیکھیں سمو سے کی پٹی بنا لیں اور پھر آپ لوگ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں یا اسی وقت بھی سمو سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبدست سمو سے تیار ہوئے ہیں ماشاللہ تو بہت زیادہ افطاری کے وقت تو عموماً ہر گھر میں تیار ہوتے ہیں اور جلدی سے بن جاتے ہیں تو آپ لوگ سے ازارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو مکمل دیکھا کریں ہمیں اپنی دعا میں یا رکھنا اللہ حافظ